روم سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کیتلک مسیحوں کے روحانی رہنمہ پوپ فرانسز نے اتوار کے روز شمال مشرقی اطالوی شہر ٹریسٹے کے دورے کے دوران دنیا بھر میں جمہوریت کے صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا پوپ فرانسز نے سماجی مسائل پر گور و خوص کے لیے منعقد ایک کیتلک تقریب کے دوران کہا کہ آج دنیا میں جمہوریت کی صحت اچھی نہیں ہے تقریباً بارہ سو افراد کے ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ ووٹنگ اور جمہوریت کی دیگر شکلوں میں حصہ لیں پوپ فرانسز کا کہنا تھا کہ جمہوریت کا تقاظہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ہر کوئی اپنی رائے ظاہر کر سکے ستاسی سال آمد صحیح رہنما کے مطابق ہم نجیر قیدے سے متمن نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے کہ عوام مباحثوں میں آمن اور انصاف کے لیے تجاویز پیش کرنے کی حمد ہونی چاہیے پوپ نے کسی خاص ملک کا ذکر کیے بغیر نظریات فتنوں اور عوامیت پسندوں کے خلاف خبردار کیا پوپ فرانسز نے جرمن بچوں کی کہانیوں کے ایک معروف کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نظریات پر کشش ہوتی ہیں کچھ لوگ ان کا موازنہ ہیملن کے پائٹ پائپر سے کرتے ہیں وہ آپ کو بھٹکا کر گمراہی کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں پائٹ پائپر کا فکرہ عام طور پر کسی ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جھوٹے وعدوں کے ذریعے مقبولیت حاصل کرتا ہے پوپ فرانسز کا یہ بیان فرانسزی پارلیمان انتخابات کے نتائج سے ایک دن قبل آیا جس میں انتہائی دائیں بازو کے جماعت کی بڑی کامیابیوں کی توقع کی جا رہی تھی تاہم حتمی نتائج کے مطابق وہ تیسٹے مقام پر رہی گزشتہ ماہ یورپی انتخابات میں بھی انتہائی دائیں بازو کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے جبکہ نومبر میں ہونے والے نیدر لینڈ کے انتخابات میں قدامت پسند سخت گیر بھی بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہیں تریسٹے کے اپنے دورے کے دوران پوپ فرانسز نے تارکین وطن اور معذور افراد سے بھی ملاقات کی پوپ فرانسز صحت کے مسائل کی وجہ سے حالیہ مہینوں کے دوران بڑی حد تک اٹلی میں ہی قیام پذیر رہی البتہ اپرل میں وینس اور مائے میں ویرونا کا دورہ کیا تھا سبتمبر میں وہ ایشیا کے تقریباً دو ہفتے کے دورے پر جانے والے ہیں اس دوران ان کے انڈونیشیا سنگاپور پاپوانیوگنی اور اس تیمور جانے کا پروگرام ہے یہ پوپ کے طور پر ان کی مددکار کا سب سے تحویل دورہ ہوگا